تو ویڈیو ورٹی کر اس لیے کہ آگے مجھے موبائل سکرین پر کام کرنا ہے موبائل پر میں اسٹے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے اور موبائل ہے تو کیسے آپ اپنے موبائل پر ہی یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مارٹیو چینل دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمازون پر ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں جب ہم نے ایمازون پر ایکاؤنٹ بنایا اور ساتھ ہزار روپے کا خرچہ کیا اب آگے اس کا کیا فائدہ ہے اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور ایمازون پر ایکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم ایمازون پر کام کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم ایمازون پر اپنا پس پرادکٹ کیسے ریجسٹر کرتے ہیں ایک ایسا پرادکٹ ریجسٹر کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنا پس پروڈکٹ مارکٹ میں خرید کر ایمازون پر ریجیسر کرنا ہے اور آگے پھر سیکھیں گے کہ اس کو سن کیسے کرنا ہے ایمازون پر اور اس سے پیسے کیسے کمائی جا سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پیرے سب سے گزارشے کہ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکان لازمی آن کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بہتانی اور بروقت ملتی رہے بڑھتے ہیں موبائل سکرین کے جانے یہ تو دوستر اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ایمازون سیلر سنٹرل میں جہاں پر آپ نے ایکاؤنٹ بنایا ہوا ہے پہلے سے یہاں آپ نے ہونا ہے لاغن اوپر آپ کو لاغن کا آپشن نظر آرہا ہے میں لاغن ہو جاتا ہوں جب آپ یہاں سے لاغن ہو جائے تو یہ ہے آپ کا ہوم پیج آپ نے اوپر یہ Hudson کے اللہ ہمارے سامنے آگیا جہاں پر ہم مختلف product سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے zusammen مارکٹ میں اویلی بل ہے یہاں پر میں سرچ کر رہا ہوں میں بیجنا چاہتا ہوں toothbrush تو یہاں اب میں سرچ کروں گا toothbrush کو اس کا condition status وغیرہ وہ سب یہاں سے معلوم کروں گا کہ کیا status ہے اور کونسے quality جو ہے وہ یا پر amazon پر available ہے یا میرے پاس جو product ہے وہ اسی product کے ساتھ match ہو رہا ہے تو میں اس کو sell this product پر کلک کروں گا اب اس کے بعد مجھے seller SKU enter کرنا ہے اپنے طرف سے جو کہ بعد میں change نہیں ہوگی نیچے میں نے اپنے product کا ایک rate جو ہے ڈالنا ہے ایدھر آپ کوشش کریں کہ market rate سے تھوڑا کم ہو تاکہ لوگ زیادہ track ہو تو میں نے 35 ڈالر USD ڈالے ادھر یہاں پر quantity میرے پاس 20 ہے اور condition میں new ہے اس کے بعد یہ ایک important section fulfillment channel I will ship this item myself یہاں پر دو option ہے اور نیچے amazon will ship and provide customer service آپ نے پہلی بار amazon کو ہی select کرنا ہے نیچے آپ اسی sitting کو remember بھی کر سکتے ہیں next کے لیے اور یہاں پر آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے کہ کونسے market میں کس country میں کس price پر available ہے یہ آپ کا product آپ register کرنے جا رہے ہیں بھی تو United States میں یہ میں نے جو price دیا یہ lowest price ہے یہاں اتنا lowest price اسی product کا پہلے سے نہیں ہے امیزون پر کینیڈا میں بھی یہ matching ہے میکسیکو میں matching ہے نیچے ایسی کنٹریز بھی ہے جہاں پر یہ product فیلحال available نہیں ہے جیسا کہ Germany be the post to sell this product in Germany تو آپ ایسی کنٹری بھی select پہلے کر سکتے ہیں جہاں پر یہ product پہلے سے available نہیں ہے نیدرلینڈ، سویڈن، فولینڈ اور جاپان اس طرح آسٹریلیا اور آسٹریلیا میں اس product کا matching product جو ہے available ہی نیچے دکھائے جا رہا ہے save and finish پہ کلک کرنا ہے یہاں پر ہم جائیں گے اب وہ next step پہ next step پہ جب ہم چلے جائے تو save and continue پہ کلک کریں گے اوپر کوئی error میں خیال میں ہمیں نظر آ رہے جب ہم کوئی section blank چھوڑے پہل نہ کرے تو ہمیں error سا آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے وہ error جو ہے وہ farm فیل کرنے کے بعد وہ error ختم جاتے یہ پہنچے add dangerous goods information تو یہ section ہم نے فیل نہیں کیا step 1 میں یہ یاد رہے تین steps ہوتے ہیں آپ کے product sale ہونے میں اس کے ساتھ مجھے ایک email بھی receive ہو گیا کہ آپ نے toothbrush جو ہے online وہ register کیا ہے کرنے جارے یہاں پر dangerous good information میں ہم سے پوچھا جارہا ہے battery information as this product a battery or does it utilize batteries no اس میں battery نہیں ہے دوسری نمبر پہ as this product consider a dangerous good or hazard material تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں خطرناک اس لئے میں نو کر رہا ہوں اور پھر اس کو نیچے save and continue کریں گے اب آگے ہمارے پاس ایک page کو لے گئے یہ آپ دیکھ سکتے step 1 ہمارا complete ہو گیا ہے choose inventive to send جو ہے ہم نے complete کیا ہے step 2 اور 3 and complete ہے وہ اب ہم کریں گے اس کے لئے آپ نے جب آپ آگے جائے تو end visual units پہ click کر رہے اور نیچے پھر سے end visual units پہ click کرنا ہے تو یہاں پر packing details ہے ہم نے packing details دینے میرے پاس unit ہے 20 box dimension ہے unit per box 20 آگے box dimension 10, 6, 8 آپ نے اپنے box کا ٹھیک طرح سے dimension لینا ہے آپ کے ساتھ ایک inch tab جو ہے وہ ہونا چاہیے اور نیچے وزن میں لکھا میں نے pipe اور اس کے بعد اس کو true کریں گے اس کے بعد اوپر ایک چیز ہم سے لگے choose preference category تو یہاں پر ہم نے choose کرنا ہے no prep needed اور اس کے بعد نیچے save پہ کلک کرنا ہے جب ہم save پہ کلک کریں گے تو next آئے گا ہمارے سامنے یہ آگیا ہمارا unit detail بھی add ہو گیا اور automatically جب ہم نے ہو کیا وہ box detail بھی add ہو جائے گا ادھر تھوڑی ہی دیر میں یا اچھا یہاں سے آپ skub print کر سکتے ہیں print skub labels جو آپ کو نظر آرہے آپ اسے پہ کلک کر کے جہاں پر unit enter کرے آپ product unit کتنے اور یہاں سے آپ اس کو download کرے اپنے mobile میں کسی کو email کرے وٹس اپ کرے اور اس کا friend لے اس کے بعد آپ نے اپنے ایک product پر اسی labels کو پیسٹ کرنا لگانا ہے جو کہ اگری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح ٹھیک طرح سے آپ اس labels کو اپنے ہر ایک product پیسٹ کر سکتے تو آپ نے ایک اسی چیز کا print لینا ہے product label سے اور ایک box label وہ آگے میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں یہ اب box detail بھی آگیا میں نے انٹر کیا ایک box یہاں پر نیچے آرہے confirm and continue یہاں پر کلک کریں گے اچھا آپ اپنے box کے لیے label جو ہے وہ یہاں سے print لے سکتے جب آپ ادھر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے labels کے لیے اوپر section میں حالک available ہے labels اور box کے لیے نیچے box کا ایک label print ہو جائے گا آپ size چیز دیکھ سکتے اپنے issue کو اسی طرح download کرنا ہے box label اور unit labels جو دونوں print کر کے اپنے pass رکھنے product پہ لگانے کے لیے اور اپنے box پہ لگانے کے لیے confirm and continue پہ click کریں گے بھی اس کے بعد یہاں پر ship date کب میں اس کو بیجنے والا ہوں تو میں یہاں پر 8 اپنا ہی دوں گا 3 دن آج 3 دن بعد اس کے بعد carrier آپ نے select کرنا تو DHL FedEx وغیرہ میں other select کر رہا ہوں کیونکہ میں TCS YLCC سے بھیجنے والا ہوں اور یہاں پر نیچے آ رہا ہے ready to continue تو مجھے آگے جا کے accept charges and confirm shipping پہ click کرنا ہے آگیا میرا تمام ڈیٹیل اب میں یہاں پر اپنا product اور اپنا box SKU جو ہے وہ label جو ہے وہ یہاں سے بھی print لے سکتا ہوں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کیسے بھی print کر سکتے لیکن اور product کے لئے یہ label جو ہے وہ الگ ہوتے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اپنے ساتھ پاس جو ہے زیادہ print رکھ لی اور next box جو آپ بیجرے اس پہ پیس کرنا ہے یہ ہر box کے لئے اور product کے لئے الگ الگ ہوتا ہے اس لئے آپ نے product register کرتے وقت اسی کے لئے print نکال نہیں یہاں پر یہ میں size وغیرہ select کر سکتا ہوں آپ میں box dimension کے حساب سے میرا box کتنا بڑا ہے اور کتنے size کا print اس پہ آ سکتا ہے proceed to enter tracking detail پہ جائیں یہ آخری step ہے جب آپ اپنے box کو لے جائے اور courier service والوں کو جس service سے آپ بیجرے اس کو دے دیں تو وہ آپ کو ایک tracking number دیں گے آپ پیر ہے اور کب amazon warehouse میں پہنچ نیوال ہے تو یہ ہی تے basic tips آپ اپنا پاس product کیسے register کر سکتے ہیں میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی